بسم اللہ الرحمن الرحیم وَدَلِيلِ وَإِنَا نَتَعَوْتُسْكِنَهُ عَرْزَقَعَ تَوْاَنْ وَتُمَتِ اَحُو فِي حَا تَوِيلَ یا رب محمد والے محمد حاضرین مجلس تے صغیرہ کبیرہ گناہ ما فرمائے ساری والدین دے گناہ ما فرمائے ساری مرہومین دے گناہ ما فرمائے بانیان دے سعداد دے جتنے مرہومین اس دنیا تو ترگین درجات بلند فرمائے کربلا والے اندر سائے اندر کبرا تے قائم و دن فرمائے عزدار اور عزداری دی حفاظت فرمائے شیعت دی حفاظت فرمائے خصوصی دعا سر پر دے لے مارس قائم دجل زبور فرمائے اللہم صلی علی محمد وآل محمد دعا مدی قبولیت اور مجلس دی قبولیت واسدے بابعزِ بلند صلوح پر نالے مآل نعرہ تخبیر اللہم صلی اللہم وآل نعرہ حفاظت اللہم صلی اللہم مردہ ہو محمد علم حمد صلی اللہ علیہ وسلم درود پاک و تصفیح جند اچھوائدہ اللہ شریک اللہ شریک مجلس جی کو بولیت وست سلوات پڑو میں نوکری شروع اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم میرے اشعار کے گل چوندے ہیں سن سن کے بسد شوق وہ سر چوندے ہیں جب مجمع کم سے ہوتا ہوں پریشان فرماتے ہیں شبیل کہ ہم سبحانہ اج باوی رجبے بلندی درجاتی اسال سواب دی مجلس سادات حکم کیتے میں حاضر ہویا اور جی فطرہ تے بندے ایک کھنٹہ باون تا تھاک پونن میں ہوں دے دکھ سنے جیڑا چودہ سال بغیر سہارے در رکوے تھا باب الحوائج ترائیڈی بعد اس باب الحوائج امام دی شہادت تا دینے جیڑے بیٹھے ہو کافی ہو چار باب الحوائج ہستیاں اے وٹی قربانی تو باد لکب مل دے باب الحوائج دا لاہور علی سین دا وارس باب الحوائج دے مدینہ سیدہ سادات دا پنڈے کسیر تعداد دے تساں سیدو میں غیر سیدہ نوکرانی دا پوترہ اگر صرف بندائی ہو چاں دسے نا اے باب الحوائج دا لکب کی میں مل دے تو مجلس ہو جاوے امیر مسلم اپنی اوکی شہادت تی وجہ تو باب الحوائج نہیں چاچا استاد ہے یا حافظ اسپرین حافظ قرآن انزاکرین بطری دے ہارے مسلمانا مسلم دے کٹی سر نو پتھر مارے بچے سکولنن ویندے آکے نہ مارو اباغی در سا دے کوئی ایسی کوفے دی گلی نہ ہی جتے نہ مسلم دی لاش نہ پھرائی ہوگے جدہ کس دا رہے اٹھارہ ہزار بندہ تماشائی بن کے تماشا بہتر ہے لیکن امیر مسلم باب الحوائج دیاں دی مجل پاس مولا باب الحوائج جن دی گا پڑی کوئی حسرت پوری نہیں لیکن سادے تھے کوئی اوکھی بنے کوئی تکلیف پابا جی کوئی مشکل ہوئے حاضری مان لمنی چراغ روشن کرنا تھے ازاپڑی ہیں اوکھی ہیں دعاوا منگڑی ہیں اگر کوئی بند آکھے نا میں علم تلے کھلو کے منگیا تھا میری پوری نوئی تا میں ممبر دہا ترہ کیا آکھ سکتا ہوں کو منگن دا وال نہیں آندا اراک نجفت آل مدین جدہ سردابیچ میں مولا باس دے دکھ پڑھن گیا اوزاکی ارزوان نہیں تھا تا کوئی کوئی ویندین دکھ پڑھا مانا پپلی راجن تو ان بزرگن یہ تا اباس مولا دے دکھ پڑھے نہ تا ویچ سین ماسومہ دا ذکر نہ کریں میں کیوں تنے تک اباس مولا دے دکھ مکمل ہی نہیں ہوں دے جب تک ویچ میں ماسومہ دا ذکر نہ کریں اوزاکی ارزوان جدہ منگڑا ہوئی تا وسیلہ ماسومہ کو بڑھا ہوئے تری دوار رات نہ ہو سکی لیکن اتھا دکھ نہ پڑھے آج جی کوئی ذکر چکرے تماشے تماشے دا درہن دے لوٹی مند دا اباس تی جریح حل ویندی ایلی اسکر باب الحوائج جہندے قلوبِ اولاد جھولے دی دور ہلا کے وسیلہ بنا کے پتر منگ دیں اوہ شہداد ایلی اسکر نو رجب ظہور ہے گھر نصیب نہیں ہویا اٹھا بھی رجب کو وطن چھوڑ دیتا ہے میدانِ کربلائج نہ بولے نہ بول کہ ان لڑے ہیں جو نو لکھا تھے آر ساٹھ چھوڑے کٹھائے پتر دی بہادری وے کے پہ اوہ دفنائے ایک مسلمانہ سمر نہیں دیتا نہ گھر نصیب ہوئے نہ کبر نصیب ہوئے کربلائلہ لے جاوے مقامِ علی اسکر ہے اسکر دی کلی کبر ہوئے نہیں ازہ دارا لے دلاز سے واسطے بابا جی تختی لگی ہوئیے بابا مرہوم اللہ درجات بلند کرے پردجڑے شامِ غریبائی نہ گھوڑے بھجایا چھے مادا نازک بدنی نہ آئی پہ اوہ سینے تے سمایے آئی جیڑا بچ گئے آئی جیڑا منیسہ دے لوگا پوچھے ہیں لہا اوہ پھرا کی دی جی کو غرمل دیر مارے آئی فرمایا کچھ حصہ بابے دے سینے تے بچ گئے بلہ ہوئے سیدہ راضی ہوئے چوتھا بابا الہوائد امام موسیق قاظم اے امام اے دا قید دا اگر ذکر سنو نا تا بتیس سال تک مختلف جڑے زندان چودہ سال دی تا بغداد دی قید مشہورے ساری زندگی دا قید امام اے امام زیادہ قید دی وجہ تو بابا الہوائد نہیں بنیا ماں فی منگ کے حسین تو وڈہ مظلوم آکھا تا کافی نہیں پھر بھی تھوڑا ہے چونکہ آخری ساتھ تک کہیں کمینے دی جرت نہیں پئی جو شبیر دے خیمد و میلی اکھ بکھے اے او مظلوم اے زندان چاہی کئی دفعہ آرون دیا فوجاں امام دے دیاں دے دا دے لٹ لے تعداد سن دے ہونا انہیں پوتر تے اٹھاراں دھییاں ایک ویلہ رہا دے بابے دی غربتاں ویڑیچ ایسا بھی آئے جو دھییاں اٹھاراں تے چند چادرہں بچ گئیں گے انج لٹین دے رہے اور اجباویت رہ دیں بات یقیناں میں آیا تو ہرشتہ تقریباں اسیر بغداد دماتم تو انہیں مدینہ چونکہ سعداد دن اگر یہ وسیعہ زیادہ رہی ہے گجرات جس جگہ تے اس امام دا جنازہ برامد ہوئے تو جی میری ابتدا حیزہ کر دی اللہ درجات بلند کرے وکیل حق سید علامہ ناصر دے اگر زیدوان کو مشکل دعا ہوئے نا جس مجلس سے دو جنازے ہوئے اتھر رک کے انتظار کر کے کندھا دیکھے اور ٹرگین ہر کہیں ٹرونڈے اللہ نے درجات بلند کر سکے کندھا دیکھے دعا مانگے ممکن ہی نہیں کہ دعا پوری نا ہوئے ہک اہلی اکبر دا جنازہ دعا موسیٰ قاظم دا جنازہ تدھی آئے دکھ لیونا کہ اکبر جوانڈا لکوئے نہیں قاظم دا جوانڈا بلاؤوے بلاؤوے سیدہ راضی ہوئے مجی اگر کوئی امیر گھر کوئی ایسا ویسے گھر نہیں جس گھر نو موت نہیں روایا اگر کسے امیر دے گھر نقصان ہو جاوے فوت کی دا اعلان ہون دا ہے کم از کم اٹھ پہر تا انتظار ہون دا ہے یعنی اج اگر کسے دے گھر نقصان ہوئے نا تا دور دراز لگ دے امیر دے دور دراز تھیر تا لکوستے ہون دا ہے انتظار اعلان فوراں کوئی نئی دفنے اندھا رضا دے بابید جنازہ ترائے دے پل بغداد تپیانے مزدور آکے رکھ گئے یا سٹ گئے میں غیر سیدہ مافی بنگ کے اور جتنے ازادار مکانیوں زندانچ رہ کے شکر کر دے رہے امام موسیٰ قاظم امام تنہائی منگی آئی ایک کمینہ پریشان آئی بے تخت میرے کول زرک برک لباس میرے کول نوکر میرے کول پھر از زندانچ رہ کے میرے کول زیادہ صحبہ عزت کیوں ہے سادات جتنے اولاد بطول جتنی ہیں میں مظلوم آکھا لیکن سادات سب نلگڑے زیادہ مظلوم ہیں تو قاظمی سادات سب نلڈھیر اولاد رولی موسیٰ قاظم امام ایران ایران کوئی ایسا قبرستان نہیں جیتے اس امام دی اولاد دفع نہ ہوئے جرمی ہوئی اکتہ حجت خدا ہی دعا اولاد سیدہ ہی اللہ درجات بلند کرے بابن ناصر شاہ مانگو با اللہ لے دے وادن صرف امام دی عزت حسد نتیجے رومی چو زہر منگائیس زہرِ حلاحل چاہ چو جیو سیمان بستے زہر منگائیس جہاں دا گوشت زندان کھا گیا بھلا ہوئے بھلا ہوئے دو کھلنگے تو نہائے نکل گئی جنوارِ سرازیوں میں زنجیر ہنی ہے پھوست ہو گئے اور بناوانا لے ڈاکٹر جہاں زہر بھیجوائی ہے ہی نا اور جاکہ بڑی سخت زہر ہے اگر زہر دریائے سٹی بنجے تو مچھلیاں تڑپ کے بہر آ پا کسی دودھ دے وانا لے جانوار دے شنگ تے لائی بنجے تے دودھ نہ دے وے خون دے وے آدھے بچ دی زمین تے سٹی بنجے تے زمین تے سینہ پھاڑ چھوڑے نحیف ہی ماں بستے قیدی ماں بستے اور سن دی بنچائق در ہوگا اے یہودی کمینہ اے زندان کرائی تے دیت ہوئی اے دے زندان نہ لو اور سخت زندان کوئی نہیں کازن کجمینی دے لفظن جڑا گل اچتاو کا یو دا وزن چوٹ سے رہی رکو اچھ کھڑ کے اللہ دی تو حید بیان کر رہی آئی اے شاہ کے اکھے قیدی بادشاہ دی منت پوری ہوئی ہے اس ترے وستے انگور بھیج بائیں موسم دا تازہ پھا لے آدھن امام جاندے جو ہن کھا دے کیوں ارادہ خدا دا پھابند ہوندہ امام انگور اندر اٹھا سمو مدینے دو پھر گئے ادھے میری دیاں تڑھی اپنی کسمت رضا دینہ دی پا رہا تو بھی ہائے کر کے رو مڑا لے ایک دانہ چاہ کے انہ لیلہ پڑھ کے چانی ماں میں دینہ گور دکھا دے حلق تو تلے زہر لتی جگر ٹکڑے تقسیم ہوئے دعا منگو اگر کسی مریض کو زہر ملے شلو قید اچھ نہ ہوئے آزاد ہو چونکہ پیاس بڑی لگ دیئے نہ لے امریزیں تڑھ پا دے جنہیں ادھ کھٹھا پرندہ تڑھ پے ادھے قید اشارہ کا فرمائے اسے ہیک دانے نان انہوں اطلاع دے جو میری شہادت دا جشن بناوے میرے روم ہڑھ لیئے دور ہیں اس اطلاع دیتی ہے انہام لے ایک گھر والا ہے آکے بشتر دے شمگے سید و معافی بانگ کے وین میں حکی کرنا ہے چونکہ باوہ جی ممبر تے موجود ہیں وعدہ وفا تے دھیر ساری ہیں مجالے سے جتنے ازادار مکانی کوئی پریشانی لے کے بیٹھے ہو اور دلج رکھا اے کریم انہیں کل منگڑا نہیں پوندا ہائے تنیر لڑھن نا توت کوئی پریشانی ہوئے اے وارش دور کر چھوڑے نا چونکہ ہائے کریں تا پردج وارش بیٹھے ہو نا پھر ہو اے بڑا عزاز ہے جڑے غیر سید مجلسے چاہ کے رون دے باو جی میرے جنازے تے کوئی رووے نا تلک دور دور بندے ہیں دے بڑھوے نا بندہ جان دے ہون دے پردہ دار نہیں جان دے ہون دے کونے اوہت آتت فطرت شام میں لے گا لے گا لے مستورا پچھنا بھئیے کون ہے جڑا آ کے بابے دے جنازے تے رون ہے نا لباس رل دائی نا زبان رل دیئی اتھا ڈکھ مک وین دے جلے بلداد ہے فلان شہر تو لگ دا ہائی آ کے رون ہے ازادار ہائے کر دے زخمی کرنا لے پھوپی دے گا لے بھائی پا کے پچھ دیئے کون ہے میرے کے لگ دے اوہتا کتنا مقام میں جان دے نال رشتہ بھائی کے حسین دی تھی جوڑی اما میں وعدہ کر دیا ہنہا لہنڈا گستہ نائی دیتھا چودہ سو سال بعد کہیں آپ نے دی زبانی سارے ڈکھ سون کے ایڈی گریہ اور ہائے کر کے رون ہے میں اتنی دیر جنت اچھنا ویسا جب تک اس روڑ والے دی میں شفاعت نہ کر سا دیڑا بندہ جھولی پھلائی بیٹھے ادھائی نام لائے کے میں گھرائیاں میں سمگیاں ادھ رات تبیلہ ہوئے پنجی رجب دی انہاری رات محسوس ہوندہ کوئی مستور سیاہ برکہ پایا ہوئے وین کر کے رو رہی اٹھ پیٹھے کانے روانہ لی زیور تلہا ادھے میں ادھ رات تلے چراغ بھالے زندان دا در کھولے سیڑھییں تلے لہنہ پوندائی ادھے میں سیڑھییں لتھا یا میں کوئی دیوارہ تے خون نظر آئے حیرانویاں قیدی پا بلدائی ادھے رکوتو قیامو کھریندائی ہورتا آیا کوئی نئی دیوارہ تے خون نظر آئے ادھے جیویں قریبویاں میں حیرانویاں زہر نسیک ودھتا کئی دی تڑپ دا جگرن خون موال دیوارہ تے خون نظر آئے شرم کر کے نروائے بھلاوے بھلاوے ادھے جلازے تے نا کوئی رووڑالا پودرائی نروڑالی کوئی دھیا آدھے میں قریبویاں چودہ سال دا بے سوال سیاد بابا جی یہ لاؤز میں مریدوال نیاز بے پڑے ماسٹر ایل نکی بے ممبر بڑنیل سیاد ایل لڑکانے دیا در رضوال جنہ دی بطول خالی ولی آئی سیدانو سوال کرن دیوال بھول گئے قریبویاں دروگاں فرمیلن کبیلہ پانی گرم دیل داوے میں قدی نہیں آکھیا جو تھنڈا لائیا جان کے کھانا نہ ملایا میں قدی نہیں آکھیا جو میں نو بکھ لگی ہے تہتازیاں لیں مارے علم میں اکیل مار جو میں تصویر تو ہی لچ مشروع ہاں آدھے بالکل میں گوائی دیلنا تے کدی کچھ نہیں منگیا سیاد آدھے آج منگاں پورا کرے سیاد حکومکار سیاد آدھے زیور لہا ہائے کر کروں انہالے حرامی دشمن آئی تہاں نہ مار گیا دے آج کیوں لبھائی لائے سیاد آدھے کمیلہ میں نو ظاہر ملی ہوئی ہے میں گھار وینہ میرا لالوں دستار امامت ون بلھائی لہ آدھے قیدی اتھا بزرگ مقدمین زاکھر بڑا سونہ احوال پیش کریں میرا دل چاندہ ہے جو میں دہ رہاں تیری اکھ وضو کر لے میں تانہ مارے اس تیرا کوئی گھار رہے سیاد آدھے او گھار رہے جس درد ملائک رکویں دے آئے تیری اکھینچ نیر آگے آدھے گھر کے ون کریں امام آدھے اولاد کو ملڑوئے اتھے تانہ مارے اس آدھے تیری اولاد یہ سیاد آدھے میرے انہی پودریں میری یہ اٹھارا دھیاں آدھے قیدی آدھیاں پردہ داروں سنی چونہ سالے کوئی ایک پودر کری ملکات نہیں آیا تیری ہائیں نکلیے ڈاڑی پسکے یہ آدھے لروہ بارہ گھروں ٹرین لہ میں دو آئے لہ بھیڑا دوال گئے آدھے کی دے گئے سیاد آدھے کوجھ دیوار آئے چھ دفانوں اکھا دیری اواز پہین مافی منک جتنے سید بیٹھے ہو آدھے میں چاندے ہوئے تیرے زنجیر نہیں لہا سکدا امام زنجیر اندھو ڈٹھے دروگا دے زنجیر لہ گئے آج باوی یہ ترائے رات آباد غور کرائے پندی دی رات تنوں اندھیری نظر آسے بزرگ بیٹھے ہو تجھا زنگی دن تجربوں سی شالج دو راتی بھائی برات پڑیاں اندھیری یوں یہ لہے کیا حریہ لی رات دوئی پندی رجب دی رات ازاد آروں آتمیوں رضالوں دستار بلا وڑک جازے امام الدرال بغیر رکلا دے میرا مولا گھا رے جائے جا جا بغیر رکلا دے ہوئے حالت کیڑی ہے اتھارا دھییاں مٹھی دے شدیاں ہوئی ہے ریان امام مسلد بیٹھیئے میرا امام دھییاں نے شران دیا ہے میں معافی پہلے مانگیئے بی بی ڈٹھائے وارش رو بغیر رکلا دے آدیا روک جائے موسیق کاز میں امام جواب جتے لیکن دندان نہیں پکر چھوڑانی asz ہوا اے بی بی سونے اے نیا دیا رکھ دائے نیا میں رضا نبولو ہائے کر کے روchlag لانے فرمائے اچھا نبول میں رضا تبا بابا موسا کالیم آدیا سردار جیرے کہے چھٹی آیا نا پیچان دیمیں ما فیمن نی توڑا حاکمان دا خات لکھو آ کا سیناٹورو آ جنی گرمت آئی میں جنگل جتنی اندھیا لیا آدیا تدہ اشتاکبال کرل آدیا رضا دیمہ اچھا نبول امیری قید نہیں چھٹی ملو زہر ملگ بھلووے ترازان جگہ میں دھیاں دے سارچومنیل بھلووے ہائے تے وین کر گروہ نا پیچان دار آدیا سردار ملو جگہ ملو شک دیان تائیں آج شدیاں دیتھیا چوڑوہ زالے تیریان دھیا ایمیں مٹھی دشم دیان فرمایا وجہ گیاوے آدیا سردار ساندہ دے دیرہ التدار کرنیل جتن دے لائے ویندائے کو ملی دھی دری ذاکرہ بڑھ دیئے بیدھیا ازادار بڑھ دیئے مٹھی دے مالیل رو دیئے ایک بید گلچ بائی پھائی دیئے سوئے دیئے آدیا میں امام میرے کل تائم تھوڑایا جگہوں کے میں ایک ایک نوکھرا کیوے ملا میں شدیاں دے سار جھوڑے او جوالو شریف پہ او دھییاں دے سار نبوسہ لے لے ستارہ دھییاں دے سار جھوڑے لے جگہ کو ملی دا مدھا جمل لگائے گرام حضی دیگے چہرے دے آئیا لے تڑپ کے اٹھئے داری کے خون لڑا رایا ہے آدیا بابا تیلوں پہ مارایا ہے بابا قید چھوٹ گئی ہے بابیوں دے نصیبوں او سائل دیمار آدیا ہے او جوالو مادمیوں میری سائل دوڑی ہے آدیا رضا جلدیاں بابی لو زہر ملی ہوئی ہے جتنے جوال پہ کن لاندے ہو غیراد لاندہ ساد مارے میری سیڑی جا گئی ہے پیود گرد حل کا بڑا یلے ہے ساری تفصیل دا وقت لئی ہے ایک کو وین سنا کے بابا جی دے حوالے ممبار غریب گھار دی دی ہوئے مدینہ سے دا لے ہو غریب تو غریب گھار دی دی دو موقع تے پے گیلو ماف نہیں کر دی امیر سابرے ہوئے لہی تاہل تدار کر دی جے دے وسطے سابرے ہوئے لکفن پے کھا لے دی آدیا لبابا قائد لو کتوں سال سیادہ دے چھوڑو آدیا لبابا پیود گرد حل کا بڑا ہے آدیا لبابا چھوڑا کتنی ہوں دی میرا مولا دے دو عیدہ آدیا لبابا قائد لو کتوں سال سیادہ دے چھوڑو اللہ لانت اللہ علا